راجستان میں کانگریس نے بھلے اپنی سرکار بچالی ہو لیکن پارٹی کے اندر اب بھی بھی سب کس ٹھیک نہیں ہے سیم گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ شروع ہوا بیباد کاغذی طور پر تو ختم ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے دونوں کھیموں کے نتاب بھی بھی ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں کئی موقع پر گہلوت اور پائلٹ کے سمرتھک الگ جاتے ہیں اور ایک دوسری کے خلاف نارے بازی بھی کرتے ہیں ایک بار پھر دونوں کھیموں کے بیچ گتیرود نظر آیا جب راجستان میں اویناش پانڈے کی جگہ پرباری بنائے گئے اجیم ماخن جیپور آکر کانگریسی نیتاؤ سے فیڈبیک لے رہے تھے راجستان کانگریس کے جیپور دفتر میں فیڈبیک دینے کے لیے نیتاؤ کی سوچی اجیم ماخن کو کلپت کرائی گئی ہے اس لسٹ میں ساتھ سے بھی زیادہ اشو گہلوت قیم کے نیتا شامل ہیں فیڈبیک کے لیے پہنچے نیتاؤ کی شکایت تھی کہ اجیم ماخن کے ساتھ پردیش کانگریس کے ادھاکش گوون سنگھ ڈوٹاسرا بھی کمرے میں موجود تھے ڈوٹاسرا اشو گہلوت کے قریبی مانے جا رہے ہیں ایسے میں فیڈبیک دینے میں مشکل آ رہی تھی دھوچ سے کانگریس کے ویدھائیق پرسرام موردیا نے کہا کہ اجیم ماخن سے وہ کیا بات کرتے کیونکہ بگل میں گوون سنگھ ڈوٹاسرا بیٹھے ہوئے تھے پرسرام موردیا پائلٹ گوڑ کے بتایا جاتے ہیں وہی جب پائلٹ گوڑ کے ویدھائیک ہیمارام چودری اجیم ماخن سے ملنے پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے گوون سنگھ ڈوٹاسرا کو کمرے سے باہر کروایا حالانکہ سوتروں کے انسار یہ بھی کہا جا رہا ہے ہیمارام نے کہا ہے کہ سچین پائلٹ نے بہت محنت کی تھی مگر ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پیڈ بیک سے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ راجستان میں ابھی بھی گہلوت کا ورچوس قائم ہے اور پائلٹ کو ابھی اڑان بھرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا بیرو ریپورٹ OMH نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں